میرے ساتھ کی کوئی بات نہیں ہے میرے ساتھ کی کوئی بات نہیں بھی اسلام علیکم میرے نام مسعود رضائے میں اس وقت شاہ فیصل تھانے کے اندر موجود ہوں میں واک کرتا ہوں عموان رات کے وقت میں تو ایک جگہ پہ پولیس موبائل کھڑی تھی اور انہوں نے ٹوچ ماری ایک بار تو میں نے پوچھا کیا بات ہے دوسرے نے میرے فیس سے ماری میں نے کہا نہیں کرو رات کا وقت ہے دیکھو کیا اس پر انہوں نے مجھ سے بتا مجھ سے شروع کی ایک بندہ آیا یہ جس کا گریوان یہاں تک کھلا باتا اور پھر ان لوگوں نے مجھے موبائل میں ڈالا اور یہ مجھ سے پوچھتے رہے کہ ہمیں کوئی ریفرنس دو اگر تمہارا کوئی ریفرنس ہے اتنی رات کے تم گھر سے باہر کیوں ہو زبردستی موبائل میں ڈال کر یہاں پر لے آئیں اندھیرے میں ان کو پتا نہیں چلائیں اب اس وقت انہوں نے میرا موبائل چھینہ مجھ سے شدید بتمیزی کی اور میں اب یہ ان سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ مجھے لائے کسی ہو یہاں پر اب مجھے میرا جرم بتاؤ اس ویعہ سے کہ میں نے پولیس والے سے یہ کہا کہ تم بتمیزی مت کرو مجھے یہاں کیوں لائے ہو اب آپ یہ بتائیں گے اب آپ مجھے بتائیں مجھے یہاں لائے کیوں ہو میرا جرم کیا ہے انہوں نے بتایا ہے نا کیوں لائے ہو مجھے یہاں پر کیوں لائے ہو مجھے یہاں پر مجھے زبردستی گاڑی میں کیوں ڈالا مجھے گاڑی میں جان رہے تھے گلاگ کے پاس گیا ہے ٹارس مارکہ سپاہی نے ہی کوئی چیک کر رہا ہے کون جانے بھاگتے میں جان سی اندھیل تو یہ آ رہا ہے سپاہی سے بطمیری کرنے لگے تم نے ٹارس کی ہماری مجھے مجھے کیا جواب دیا سپاہی نے سپاہی نے کچھ نہیں بولا ہے مجھے یہاں کیوں لائے ہو مجھے یہاں کیوں لائے ہو آپ کو اس لئے لائے ہیں آپ کا سب سے موضع بطمیزی کریے بھائی ابھی تھوڑی دن پہلے تک میں بطمیز تھا ابھی جب ان کو پتا چلا ہے ان سے تعریف ہوئے تو میں بلکل ٹھیک ہو گیا آگر میں بطمیز ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہاں سزا ملنی چاہیے ایف آئی آر کٹنی چاہیے وہاں پہ پتھراؤ کر رہا تھا تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ میری خطا کیا ہے میں اس وقت تھانے میں کیوں موجود ہوں یعنی میں اگر آپ کو تعریف کر رہا ہوں گا کہ میں مسعود رضا ہوں اور میں اس وقت میں مسعود رضا ہوں اور دس لوگوں کو جانتا ہوں اور میں سب کچھ کروں گا جب انہوں نے مجھ سے بطمیزی کی اس وقت میں نے ون فائف کو کال کی کہ آپ کے پولیس والے یہاں کھڑیں اگر میں گلٹی ہوتا تو میں ون فائف کو فون نہیں کرتا یہ کال کرتے یا یہ مجھے سزا دیتے میں نے ون فائف پہ کال کی ون فائف کے ریکارڈ پر میری کال موجود ہے اس کے باوجود جب ان کو پتا چلا کہ میں نے کال کیے انہوں نے زبردستی کی مجھے کھیچا مجھے زبردستی موبائل میں ڈالا مجھے تشدد کیا جائے دیکھیں میرے خون نکل رہے یہ انہوں نے میرا موبائل چھینائے اس دوران یہ مجھے چوٹ لگی ہے اب جب ان کو پتا چلا کہ میں مسعود رضا ہوں تو یہ انسان کے بچے بنے میں ابھی تھوڑی در پہلے یہ سب آؤٹ آف کنٹرول تھے صرف اس لیے کہ ایک شریف آدمی کو یہ بتانا پڑے گا کہ اس کے کچھ تعلقات ہیں ایک ٹیکسٹ لیئر کو انہیں یہ بتانا پڑے گا کہ ان کے کوئی تعلقات ہیں اور جب تک ان کو یہ بتانے چلے گا کہ ان کے کوئی تعلقات ہیں اس وقت تک یہ انسان کے بچے نہیں بلیں گے یہاں ہر شہری ہر شہری یہاں لوٹ رہا ہے جس وقت میں وہاں تھا دو بچے جن کے پیشے بیٹ تھا وہ کہیں سے پڑھ کر آ رہے تھے ان کو انہوں نے زبردنسی روکا ہوا تھا ہنے سے پیسے لیے کیا کیا کیا؟ کیسے کیا؟ آپ ان کو جانتے ہو آپ ان کو جانتے ہو تو پڑھ گیا میں یہاں کیوں ہوں میں کیوں ہوں یہاں پر پیسے لیے پولیس نے پٹا آپ کو میں کیوں ہوں یہاں پر آپ دو باتیں آپ نے باتن کورو نا وہی تک جلے جی اور میں نے ون فائف کو کال کی اور میں نے ون فائف کو کال کی ہے میں ون فائف کو دوبارہ کال کر رہا ہوں اس تھانے میں بلاؤں گا ان کے آئی جی تک جاؤں گا اور ان کو بتاؤں گا کہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کا تعریف آپ سے نہیں ہے آپ یہ سمجھتے ہو کہ اس کے کوئی تعلقات نہیں ہیں وہ کسی کو جانتا نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ کچھ بھی کرو گی کچھ بھی نہیں کر آگے اس کے ساتھ